دوستو نمسکار دی ایچ ایف ایف پڑھا دیکھ رہے ہیں آپ جلپری کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جلپری کو لے کر کئی خبریں سامنے آئیں لیکن اس بار ہم جو آپ کو خبر دکھانے جا رہے ہیں وہ جلپری کی کنکال کو لے کر ہے جو بہت زیادہ حیران پریشان کرتی ہے جہاں سمودر کنارے جلپری کا کنکال ملا ہے اور وہ تصویریں سامنے آئیں دراصل یوکے یعنی کی یونائٹڈ کنگڈم کے لیورپول شہر میں مرسی سائیڈ اس صد بیچ پر پارٹی کرنے پہنچے ایک پریوار کو جلپری کا کنکال دکھا ہے اور اس کنکال کے تصویریں بہت تیجی کے ساتھ وائرل ہو چلی جس نے دنیا بھر میں کھل بلی مچا دی ڈیلی میلی کی ریپورٹ کے انسوار ایک جون کو یوکے میں رہنے والی کرسٹری جونس اپنی فیملی کے ساتھ بیچ پر پکنک بنانے گئے ہوئے تھے سبھی سمودر کے کنارے انجوائے کر رہے تھے کبھی ان کی نظر ایک بہت عجیب اور غریب چیچ پر پڑتی اور یہ عجیب اور غریب چیچ ہوتی ہے جلپری کا کنکال دراصل یہ جلپری کا کنکال انسان اور مچھلی دونوں کو ملا کر دیکھتا جب انہوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ایک ہڈیوں کا بہت عجیب دھانچہ دکھائی دیا یہ کنکال انسان کی طرح بھی دیکھ رہا تھا اور مچھلی کی طرح بھی دیکھ رہا تھا انہوں نے بتایا کہ کنکال کا اوپری حصہ انسان کی طرح تھا جبکہ نچلے حصے میں مچھلی کی طرح پوچھ تھی تب ہی کرسٹی کو احساس ہو گیا کہ وہ دراصل جلپری کا کنکال دیکھ نہیں حالانکہ تصویریں وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھانے شروع کر دیا ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جلپرییاں ماتر کہانیوں کی اپج ہیں یا پھر سچ میں ان کا کوئی استت وہ ہوتا بھی ہے حالانکہ ابھی تک کرسٹی کے لیے جلپری کنکال کی اصلی پہچان ایک پہلی بنی ہوئی تا لیورپول ای سی ایچو کو دیئے گئے اپنے انٹرویو میں کرسٹی نے بتایا ہے کہ کنکال ملے کی جانکاری کے بعد عدکاریوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کی جانچ شروع کر دی لی لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہے کیا سوطروں کی مانے تو عدکاریوں نے جانچ پوری ہونے تک اسے جلپری کا کنکال ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ دکھنے میں یہ جلپری کا کنکال ہی لگ رہا ہے لیکن یہ ابھی بھی سمجھ سے پرے ہے کہ کیا واقعی یہ جلپری ہی یا جلپری کا کنکال ہے آپ کی اس کو لے کر کیا رائے ہے ضرور کمنٹ بکس موٹائیں اور اچھے فیڈہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار